بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوجہ قوسر سے کون پانی پیے گا میرے معزی سامعین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہوجہ قوسر سے کون گون پانی پیے گا آپ سے گزارشے کے ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن یعنی قیامت کے دن پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ شدت پیاس سے زبانیں ہلکم سے بھار نکلی ہوئی ہوں گی پیاس سے ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے میں صدیق اور فارق رضوان اللہ علیہ مچمین کے ساتھ ہوجہ قوسر پر بیٹھا ہوں گا اس ہوجہ قوسر پر پانی پینے وہی آئے گا جس نے گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں اور سردیوں کی ٹھٹڑتی ہوئی راتوں میں وضوع کیا اس کے وضوع کے نشان چمک رہے ہوں گے چہرہ پشانی ہاتھ پاؤں ایسے چمک رہے ہوں گے کہ جیسے پنچ کلیان ہوں میرے حوث پر آ کر اپنی پیاس بچائے گا اور پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس محسوس نہ ہوگی اس روز ایسے بت بخت بھی پانی پینے کے لیے آئیں گے کہ نماز کی وجہ سے جن کے ہاتھ پاؤں چہرہ اور پشانی تو چمک رہی ہوگی لیکن ان کے اور حوث کے درمیان دیوار ہائل ہو کر دی جائے گی رب اپنے نبی سے کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنے ذہن سے تراشے ہوئے افکار کو دین سے تعبیر کر لیا تھا اور جس نے اسلام میں بدعات کو فروغ دیا اور وہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوث کا پانی نہیں پی سکتا شکریہ سامین